کس نے سوال کیا کہ چاشت اور اشراف دو نماز بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا دو میں ایک پڑھنا چاہیے دیکھئے اشراف چاشت اور عوابین یہ تین نمازیں ان کو عربی کے اندر صلاة الزوحہ کہتے ہیں یہ وہ نمازیں ہیں جو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے اور ان کو صلاة الزوحہ بولتے ہیں آپ کو بھی فقہ کی کتاب کو لیں گے تو اس میں لکھاؤں گے صلاة الزوحہ کا بیان اگر یہ سورج نکلتے پڑھی جائے تو اس کو بولتے ہیں اشراف ہماری زبان سورج نکلنے کے بعد کبھی تو پڑھی جائے کافی اندر تھوڑی دیر ہونے کے بعد تو اس کو چاشت بولتے ہیں اور اگر سورج بلکل زوال کے قریب اور پڑھی جاتے تو اس کو بولتے ہیں عوابین اس لئے عوابین کے نماز مغربیات پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یا درست کیونکہ عواب کہتے ہیں پلٹنے والے پلٹ کے آنا اور یہ عربی میں اس لئے کہا جاتا تھا کہ اونٹ جب سردی کے دن ہوتے تھے تو اونٹ اپنی بچوں کے ساتھ ریت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اتنی جب دھوپ بڑھ جاتی تھی کہ ان کے پیر گرم ہونکے چٹکیے لگنا شروع ہوتے تو وہ دوڑ کر واپس آتے تھے اپنے جھاڑ کے نیچے کھڑے رہنے کے لیے پلٹ کے آتا تھا وہ تو عواب کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جو گرمی سے پلٹ کے واپس سنڈی کی طرف آئے تو ایسا انسان جو گناہ کے راستے پہ تھا اور جب پلٹ جاتا اس کو بولتے ہیں عواب توبہ کرنے والے تو پلٹ کر آتا ہے تو دوپہر میں آپ زوال سے پہلے تک تو یہ نماز میں سے آپ اشراق پڑھ لیں چارچ پڑھ لیں عوابین ایک ہی نمازیں الگ الگ ٹائم کے حساب سے الگ الگ اس کے نام دیے جاتے ہیں اور آپ ہر وقت کے حساب سے بھی پڑھنا چاہے کچھ کچھ رکھاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جیز آپ کر سکتے ہیں اس کی رکاتیں دو دو کر کے آنٹ تک آپ پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جس آگلا